بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتکا علی وعلا آبائی فی حاضی ساعت وفی کل سا ولیاں وحافظاں وخائداں وناثراں ودلیلاں وعینا اتا تسکنہو اردکا توعا وطمتیہو فیہا تبیلا اللہم صلی اللہم اما بعد فقد خالل امام صادق علی السلام السلام علیکہ ایوالعبدالصالح علی الموتیو لیللہ ورسول ولی امیر المومنین ولحثن ولحسین صلی اللہ علیہ مجمعین آج ہم سب جشنِ ولادتِ حضرتِ مولا عباس علیہ السلام میں حاضر ہوئے ہیں یہ جشن بڑا ہی مبارک ہے اور اس میں آنے والے ہر بندے بھی مبارک ہیں امام کی جو زیارت ہے جسے حضرتِ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے امام نے فرمایا کہ سلام ہو آپ پر اے عبدِ صالح جو زیارت ہم لوگوں نے بھی پڑھی وہ بھی چھٹے امام ہی کی تھی زیارت اور جس میں یہ فرمایا گیا کہ مولا عباس کی عظمتوں کو بیان کرتے ہو فرمایا کہ مولا عباس پر اللہ کا بھی سلام ہے اور ملائکہ کا بھی سلام ہے اور ملائکہِ مقربین کا اور انبیاءِ مرسلین کا اور تمام صالحین بندوں کا بڑی ذاتِ گرامی ہے مولا عباس کی کی اللہ کا سلام ہے اور یہ کہنے والا وہ ہے جس کو صادق کہا جاتا ہے یعنی کی حضرتِ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کی اللہ کا سلام انبیاء کا سلام ملائکہِ مقربین کا سلام اور تمام بندِ صالحین کا سلام اور اس کے بعد امام نے جو ہے مولا پہ جو سلام پڑھا ہے وہ یہ کہ عبدِ صالح پر سلام ہو جس نے اللہ کی رسول کی مولا عالی کی امامِ حسنِ السلام کی امام حسینِ السلام تمام ان معصومین کی جو ہے وہ اطاعت کی ہے اور اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ آپ کے جسم پر اور آپ کے روح پہ بھی سلام ہو عزیزانِ گرامی اطاعتِ الٰہی مولا عباس نے اطاعتِ الٰہی کی ہے اطاعتِ رسول کیا ہے اطاعتِ مولا علی کیا ہے اطاعتِ مولا حسن کیا ہے اطاعتِ مولا حسین کیا ہے یہ ساری اطاعتیں ہیں کہ جو مولا عباس کو بلند کر رہی ہیں جو فضیلت دے رہی ہیں جو قصیدے پڑھ رہی ہیں جو عزمتوں کا اطراف کر رہی ہیں یہ اطاعت کی وجہ سے اور مولا عباس نے اپنے والدین کی اطاعت کی ہے والدین کی اطاعت جیسا بابا نے چاہا ویسا زندگی گزار رہے ہیں جیسا ماں نے سوارا ہے اس پر پابند ہیں اور یہی اطاعت گزاری تھی آپ کی کہ جو آپ کی عظمتوں کو میراج عطا کر رہی ہے جناب عباس کی عظمت بڑی عظیم ہے اور جشن عباس ہمیں یہ حوصلہ دے گا کہ ہم اللہ رسول اور آئیم معصومین کی یہ اطاعت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں انسان جب اطاعت الہی اور اطاعت معصومین میں زندگی گزارتا ہے تو اللہ اسے بہترین جزا دیتا ہے انسان اگر ثابت قدم رہے مولا عباس نے ثابت قدمی دکھ لائی ہے مولا عباس کہ جشن سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم بھی مولا عباس کی طرح اپنے امام وقف سے وفادار رہے ہیں اپنے امام وقف کی اطاعت و فرما برداری میں رہے ہیں اور مولا عباس نے اس طریقے سے اطاعت کی ہے جو اطاعت کا حق ہے خود بھی ثابت قدم رہے اور اپنے بھائیوں کو بھی ثابت قدم رکھتا ہے زیارتوں میں جو جملے آئے ہیں مولا عباس کے وہ یہ بھی آئے ہیں کہ فنیم العخین بہترین بھائی کا کردار ادا کیا ہے بہترین بھائی کا کردار ادا کیا ہے یعنی جہاں خود کربلا میں امام وقف کا ساتھ دے رہے ہیں وہی مولا عباس کے دیگر برادران بھی مولا عباس کے ساتھ ساتھ ہیں جناب عباس کی عظمت کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے جسے نقل کرنا چاہتا ہوں اور مولا عباس کی زیارت میں یہ بھی جملے آئے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو جن لوگوں نے قتل کیا ہے جن لوگوں نے رکاوت ڈالی ہے جن لوگوں نے آپ کے وخار کو مجروح کیا ہے عزتوں کو پامال کرنے والوں کو جو ہے اس پہ بھی لعنت کی گئی ہے مولا عباس کی زیارت میں ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے مہارم کے حرمتیں کی ہے ان پہ بھی لعنت ہے یعنی آپ کی عظمتوں کا جو لوگ اعتراف نہیں کر رہے ہیں جو عظمتوں کو پامال کر رہے ہیں جو حقیقتوں میں پردہ ڈال رہے ہیں جو عظمت ہے جو فضیلت ہے جو ردبہ ہے درجہ ہے جو عظمت ہے اس عظمت کو برخاران نہیں رکھ پا رہے ہیں اس پہ بھی لعنت کی گئی ہے مولا عباس بڑے عظیم ہے بڑا ردبہ ہے بڑا روب ہے بڑا جلال ہے اللہ نے انہیں باب الحوائج بنایا ہے یہ قمر بنی حاشم ہیں یہ جن کے ذکر میں ہم سب شامل ہوئے ہیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک عالم نے جو ہے درس دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہم علماء جو ہیں بڑے شرف والے ہیں اور اس کے بعد مولا اب بعض کا تذکرہ کرتے ہیں فرمایا کہ وہ شجاہ تھے بہادر تھے وفادار تھے لیکن جو علم ہم لوگوں کے پاس ہے وہ نہیں جب رات کو بستر پہ گئے اور سوئے تو خواب میں دیکھا کہ مولا آئے ہوئے ہیں فرماتے ہیں دیکھیں جتنے بھی علم حاصل کرنے والے ہیں جتنے بھی علم پر عمل کرنے والے ہیں ہمیشہ توازو اور ان کے ساری ہونی چاہیے یہ نہ ہوگی دو کتاب پڑھنے کے بعد ہم کہیں بس ہم ہی ہیں ہم ہی سب کچھ جانتے ہیں ہم نے جو کہہ دیا وہ فائنل ہے نہیں توازو ہونی چاہیے ان کے ساری ہونی چاہیے کہ ہمیں تو کچھ نہیں آتا آپ کو وہ سکتا ہم سے زیادہ آتا لہذا ہمیشہ سے علماء کا کردار یہ رہا کہ وہ خضو اور خشو کا مظاہرہ کرتے ہیں اگر ہم اپنے مشتہدین کے فتوے بھی دیکھیں توازو المسائل میں تو وہاں پہ مسئلے کے بعد لکھا رہتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے یہ کیوں یہ کی اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو انہوں نے جو ہے یہ کہا اور آج کو خواب میں مولا بانس کو دیکھا اور مولا آئے اور آنے کے بعد مولا نے فرمایا کہ عالم یہ بتاؤ کہ جو علم تم تک پہنچا ہے اس کا سورس کیا ہے ذریعہ کیا ہے کہاں سے علم حاصل کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے فلان سے سکھا ہے ہم نے فلان سے درس حاصل کیا مولا نے فرمایا یہ بتلاو کہ جس سے تم نے سکھا ہے اور جو علم جہاں سے جاری ہوا ہے وہاں سے فاصلہ کتنا ہے فاصلہ کتنا ہے کہاں گئے یہ صدیوں کا فاصلہ ہے ہزاروں لاکھوں کا فاصلہ ہے جن کے ذریعے سے ہوتا ہوا علم ہم تک آیا ہے جب مولا عباس نے اس علم کو یہاں تک قائل کیا کہ جو علم تم تک پہنچا ہے صدیوں کے فاصلے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کے وسیلے ہیں تب جا کے علم تم تک پہنچا جب یہاں تک بات آگئی تو مولا نے فرمایا اے علم اب تم فاصلہ سناو کہ جو صدیوں کے بعد علم تم تک پہنچا ہے اور ہزاروں لاکھوں ذریعوں سے ہوتا ہوا تم تک پہنچا تم اپنے کو عالم کہنے لگے فاصلہ تمہیں سنانا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کے فاصلے تک پہنچنے کے بار تم اپنے کو عالم کہہ رہے ہو میں وہ ہوں جو آگوش مامت میں پلا ہوں علی کے آگوش میں پلا ہوں علی کے ذریعے سے علم ملا ہے جو علم ڈائریکٹ ملا ہے وہ اور ہے جو ہزاروں فاصلوں سے ملا ہے وہ اور ہے ہزاروں فاصلوں سے علم پہنچا اتنے زمانے لگ گئے اتنے راستے لگ گئے اتنے ذریعے لگ گئے اتنی کتابیں لگ گئیں تمہارے تکل پہنچا تو تم اپنے کو عالم کہنے لگے ہم علی کے آگوش کے پروردہ ہیں کوئی فاصلہ نہیں ہے مولا باز کی ہر فضیلت میراج رکھتی ہے انفرادیت رکھتی ہے مولا باز کہ انفرادیت میں یہ ہے کہ جناب زہرہ نے ولادت سے پہلے دعا دی مولا باز کی انفرادیت یہ ہے کہ ولادت سے پہلے شادی سے پہلے خواہش کا اظہار کیا گیا ہے مولا باز کی انفرادیت یہ ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد آئیم معصومین نے آپ کے قصیدے پڑھیں آپ نے زندگی ایسا گداری ہے کہ آپ پر جو ہے لا رسول ملائکہ انبیاء مرسلین بندے صالحین صبح و شام سب سلام کر رہے ہیں آپ کے روح پہ سلام آپ کے بدن پہ سلام اور جن لوگوں نے معرفت مولا باز سے اتنی اہم ہے کہ مولا باز کی زیارت میں جملہ آیا ہے کہ لاناللہ من جاہلا بحقیقا حضرت عباس کا جو حق ہے ان کی معرفت کا حق جو ہے اگر ان کی معرفت ہمیں نہیں آ رہی ہے تو اللہ کی لانت قرار دی گئی ان لوگوں پہ جو معرفت مولا باز نہیں رکھتے کتنے عظیم یہ کیوں اتنی معرفت ان کی عظیم بنا دی گئی اس لیے کہ انہوں نے اطاعت خدا کیا ہے اطاعت رسول کیا ہے اطاعت عائمِ ماسومین کیا ہے اس اطاعت پر ثابت رہے اور پوری زندگی اسی راہ پہ گزاری ہے مولا باز نے تربیتی ہے پرورش کی خواہش ظاہر کی ہے مولا علی کا کردار مولا باز میں نظر آتا ہے اگر علی خانِ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں تو عباس دعا علی کا نتیجہ ہیں علی خانِ کعبہ میں پیدا ہوئے تو پہلی زیارت جو ہے معصوم کی کی ہے نبی کی آغوش میں کی ہے علی کے گھر پیدا ہونے والا یہ بیٹا اگر پہلی زیارت کر رہا ہے تو مولا حسین جیسے معصوم کی زیارت کر رہا ہے فرمایا تھا نا کہ کربلا کے میدان میں خواہش کے دار کیا تھا کہ اے میرے آخا جب میں دنیا میں آئے تھے تو پہلی زیارت میں نے آپ کی کی تھی جاتے جاتے چاہتا ہوں کہ آخری زیارت بھی آپ کی چہرے کی کرنا عباس نے پہلی زیارت اس امام کی کی ہے جس امام کی اطاعت میں زندگی گزارنا تھا جس کے کام آنا تھا جس کی مدد کرنا تھا جس کے لئے مولا علی نے چاہا تھا کہ میرا بیٹا ایک ایسا ہو ایک ایسے خاندان میں شادی ہو جو شجاع ہو مجھے ایسا بیٹا چاہتا یہی وجہ ہے کہ جیسی وفاداری مولا باس نے نبھائی ہے یہ خاندان علی میں خاندان ابو طالب میں یہ وفاداریاں ملتی ہیں یہ وفاداری نسل در نسل چلتی ہے جناب ابو طالب نے وفاداری دکھلائی حفاظت رسول کے لئے حفاظت دین کے لئے وحی وفاداری مولا علی میں آئی ہے وحی وفاداری مولا باس میں آئی ہے اور یہی وفاداری دین کے لئے امام کی اطاعت کے لئے ان کی معرفت ثابت خدمی دلائے گی مولا باس کی پوری زندگی دیکھ لیں اطاعت کیا ہے فرما بردار رہے ہیں چوتیس سالہ زندگی ہے امام کیس لال کی چوتیس سالہ زندگی میں ایک ہی حدف ہے کہ کربلا میں ہمیں کام آنا ہے جناب زینب نے جب یہ امام کو دربار ولید میں بلایا گیا ہے تو جناب زینب نے اپنے بھائیوں کو تیار کی مولا حسین سے فرمایا آپ کو تنہا نہیں جانے دونے بنی حاشم کے جوانوں کو تیار کیا ہے مولا باس ساتھ ساتھ ہیں جب دربار میں آواز امام کی بلند ہوئی امام نے فرمایا تھے کہ آپ لوگ باہر رہیں جب آواز بلند ہوگی تو اندر آئیے گا اور جب مولا حسین کی آواز بلند ہوئی ہوئے دربار میں پہنچ ہر ہر مرحلے پہ اطاعت امام ہے آواز بلند ہوگئی ہے جناب زینب نے بھیجا ہے بنی حاشم ہے بنی حاشم کو بھیجا ہے فادت امام کے لئے اگر حسین نے فرما دیا کہ بھئی آباس کلوار نہ چلائیے گا اطاعت امام کیا کلوار کو نیام میں رکھا کربلا کے میدان میں وہ ساری منزل آپ کے سامنے ہے اطاعت یہ جذبہ دیتا ہے یہ حوصلہ دیتا ہے ان کی معرفت ہمیں حاصل کرنے کی ضوعت ہے کہ ایسی اولاد ہو ایسی راہ پہ ہم اپنی اولاد کو گامزن کر دیں ہم اہلِ بیعت کے دوری ہے کہ حسین بتلانا چاہتے ہیں چھتے امام زیارت میں جملہ لاکر آنے والے مومنین کو بیدار رکھنا چاہتے ہیں دیکھو یہ عباس کی اگر معرفت تمہیں آگئی تو پھر کوئی تمہیں دین سے جدہ نہیں کر سکتا امام وقت سے جدہ نہیں کر سکتا نبی کے صاحب رہے ہوں گے لیکن نبی کا ساتھ چھوڑ بیٹھے مولا علی کے صاحب رہے ہوں گے ساتھ چھوڑ بیٹھے مولا حسن کے صاحب رہے ہوں گے لیکن تنہا کر بیٹھے لیکن عباس کسی بھی منزل پر امام وقت کو تنہا نہیں چھوڑ دیں وفاداری ایسی ہے جب شمر بے حیاء نے آفر دیا ہے اور ذستداری کا سہارہ لیا ہے مولا عباس نے منع کیا لیکن مولا حسین کو اپنے بھائی پر بھروسہ اتنا زیادہ تھا کہ سب بگ جائیں تو بگ جائیں میرا عباس ساتھ چھوڑنے والا نہیں جب شمر نے رشتداری کا حوالہ دیا اور عباس نے ٹھکرایا تو مولا حسین نے کہا جا کے ملو تو مولا حسین کو اپنے بھائی کی وفاداری پر پورا یقین ہے کہ یہ ساتھ نہیں چھوڑ کر مرفت عباس جذب عباس گئے اس نے خط دکھایا رشتداری کا سہارہ لیا کیوں یہ جناب عباس کے لیے خط کیوں لائیا ہے جناب عباس کے دیگر بھائی بھی تو تھے لیکن اسے معلوم تھا عباس وہ فضیلت رکھتا ہے عباس اس درجے پہ ہے عباس کی عظمتیں بہت ہیں علی نے یوں ہی نہیں چاہا تھا کیا علی نے اپنے دیگر اولاد کے لیے اسے ہی دعا کی ہے جیسے عباس کے لیے ہے لیکن عباس کے لیے دعا کی ہے مانگا ہے اور کبھی یہ تذکرہ یہ بتلاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے مددگار ہوں یہ جشن ہے ایک دوسرے کے مددگار ہوں کوئی بھی پروگرام ہو ایک دوسرے کے مددگار ہوں کیوں یہی تعلیمات اہلے بیعت ہے علی سب جانتے ہیں عالم زمانہ ہیں حادی ہیں رہبر ہیں معصوم ہیں امام وقت لیکن امام نے خود سے رشتہ تلاش نہیں کیا ہے اپنے بھائی جناب اقیل سے کہا ہم ایسا خاندان چاہتے ہیں ہمارے لئے کوئی ایسا رشتہ دیکھو امام تو امام ہے سب جانتے ہیں سامنے کی بات جانتے ہیں غیب کی بات جانتے ہیں نسلوں میں آنے والوں کو جانتے ہیں قیامت تک جو آنے والے سب کو جانتے ہیں لیکن مولا علی نے رشتہ کی جو تلاش کی ہے تو اپنے بھائی سے کہا ہے کیوں یہ اس لیے کہ جو جذبہ ہمارے دل میں ہے یہی جذبہ ہمارے بھائیوں کے دلوں میں بھی پیدا ہونا چاہیے ہم نے کہا نا کہ دین کے معاملے میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں کار خیر میں دوسرے کے مددگار ہوں جشن میں مجالس میں محافل میں جمعہ میں حاضری میں جمعہ برپا کرنے میں ایک دوسرے کے مددگار کیوں جو جو حوصلہ ہمیں وہی حوصلہ آپ کے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے جو جذبہ ہمارے اندر ہے وہی جذبہ آپ کے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے علی نے اسی جذبے کو آگے وڑھانے کے لئے اپنے بھائی عقیل سے فرمایا اور یہی جذبہ جناب عقیل میں بھی آیا اگر مولا علی نے عباس چاہا ہے تو جناب عقیل نے بھی یہ تاتی امام کر شجاعات بہادری نام رتبہ عظمت سب کچھ ہے اگر میرے مولا حسین نے فرمایا مسلم تمہیں کوفہ جانا ہے تو مسلم تیار ہیں کہ مولا ہمیں کربلا لیکن نہیں اگر میرا امام یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کوفہ جانا ہے تو ہمیں کوفہ جانا مولا بات شجاع ہے کربلا کے لیے چاہا گیا ہے امام وقت نسرت کے لیے چاہا ہے اگر میرا مولا یہ کہہ رہا ہے اب باس تلوار نہیں چلانا ہے تو نہیں چلانا شمر سے جا کے ملو تو کیا کہنا چاہتا ہے جانا پڑ کیوں اطاعت امام پانی لانے کی اجازت ہے جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے اطاعت جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت معصومین کی اطاعت والدین کی اطاعت اللہ اسے اتنا سر بلند کرتا ہے کہ اسے باب الحوائج بنا دیتا ہے اب باس کے لقب میں سے ایک لقب باب الحوائج ہے باب الحوائج کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کے درو پہ حادت پوری ہوتی ہیں ایک سلوات پر دیں محمد علی اگر اس پراشوب دور میں ہمارے ایمان ڈگمگائیں عقید ڈگمگائیں تو مولا باس کی محبت ہمیں بچا لے جائے گی یہ اطاعت کا جذبہ دلائے گا کوئی قدم نہیں ڈگمگا سکتا کوئی امام وقت سے جدہ نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ اباس کی وفاداری کا قصیدہ ہر ایک پڑھتا ہے اباس ابا وفا اباس علمدار جیسی آس اہل حرم کو اباس سے تھی جس لشکر میں اباس ہوں اس لشکر میں سکون ہوتا ہے اتمنان ہوتا اور جس کے مقابل اباس ہوں وہاں خوف ہوتا ہے در ہوتا ہے یہ شمر جو ہے اس لشکر میں اباس کو لانا چاہ رہا تھا جہاں لاکھوں کا لشکر تھا لیکن بے چینیز بات کی تھی مقابل میں اباس ہیں لشکر حسینی میں اباس کا وجود باعث سے اتمنان تھا سکون تھا مختصر سے اصحاب و انصار حسین ہیں لیکن سکون کے ساتھ ہیں ہمارے لشکر میں اباس ہے یہی تو وجہ ہے کہ ادھر بے چینی اتنی ہے توڑنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لشکر میں آئے تاکہ ہماری فوج میں جو بے چینی ہے وہ کم کی جا سکے اس کے لئے ہیلے بہانے تراشے گئے راہیں نکالی گئیں آفر تیار کیے گئے لیکن امام وقت کی اطاعت کرنے والا میرا مولا اور آقا اس نے یہ حوصلہ دکھلایا اور اپنے آنے والے چائنے والوں کو درس دیا دیکھو اطاعت امام ایسی ہوتی ہے کہ کوئی حکومت نہ توڑ سکے تمہیں کوئی اطاعت فرما برداری کی ہے یہی تو وجہ ہے کہ مولا حسین نے مولا عباس کو یاد کیا تو یہی کہا کہ اے بھی عباس آپ کے رہنے سے آنکھیں سو رہی تھی اہل حرم سکون کی نیند لے رہے تھے اب آپ کے بعد یہ کبھی نہیں سو پائیں گے یہ سکون چلا گیا جناب ہوئے میں نے زمانت لیتھی ویویوں سے چادر کی لیکن عباس کی چادر کے بعد رکھ ستی کے وقت کیا فرما تھا کہ اب میرا بھئی عباس جا رہا عزیزان گرامی ہمیں جشن مولا عباس میں شامل ہونے کا موقع ملا ہے اللہ میں عباس اٹھاتی ہیں اللہ میں عباس جب بھی جشن مولا عباس برپا کریں جب بھی علم عباس اٹھائیں جب بھی ماتم مولا عباس کریں جب بھی مولا عباس کی شان میں قصیدے پڑھیں اشار پڑھیں منقبت پڑھیں فضائل پڑھیں مسائب پڑھیں ایک دعا مولا عباس کی بارگاہ میں کر لو اے میرے مولا وہی ساتھ اپنے بھائیوں کو دین کی راہ پہ گامزن رکھا امام وقت کی اطاعت پہ گامزن رکھا اے میرے مولا یہ حوصلہ ہمیں بھی مل جائے کہ ہم بھی دین پر ثابت رہیں امام وقت کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزانے کے ساتھ انہیں بھی امام وقت کی راہ پہ ثابت رکھنے کی ہمیں توفیق مل جائے خدا ہم سب کے حاضری کو قبول فرمائے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے بہترین سے بہترین خدمت کرنے کی توفیق فرمائے وروردگار حضردار ہیں ان سب کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرمائے جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ وصحت کاملہ نصیب فرمائے پروردگار ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عید فرمائے جہاں جہاں آئل بیت کے چاہنے والے ہیں انہیں کامیاب عزت عبرو مجھمار فرمائے